بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت میں اضافہ ہوتا ہے مستدرک کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حرون علیہ السلام کا مقام تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرت علی کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ہے میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور علی رضی اللہ عنہ ہو عرب کے سردار ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے یہ علی ہیں تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرو فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علی کی زیارت عبادت ہے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا یعنی آقا ہے ترمزی شریف کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتنی زیادہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کندوں کے درمیان ہاتھ ماتے میں فرمایا اے علی تجھے ساتھ ایسے فضائل حاصل ہیں کہ جن میں بروز قیامت تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا وہ فضائل در جزیل ہیں تم اللہ پاک پر ایمان لانے میں سب سے پہلے ہو اللہ پاک کے اہر کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہو اللہ پاک کے حکم کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے رعایہ میں عدل کرنے والے ہو مساواد کے ساتھ تقسیم کرنے والے ہو فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ صاحبہ بصیرت ہو اور قیامت والے دن سب سے زیادہ مرتبہ والے ہوگے حضرت علی رضی اللہ عنہ بایاں پاؤں رکاب میں رہ کر قرآن شریف شروع فرماتے اوداہنا پاؤں رکاب تک نہ پہنٹا کہ قرآن مجید ختم ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی شبہ قدر میں سورة القدر سات بار پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں امیر المومنین ہونے کے باوجود بزار تشریف لے جاتے وہاں کسی کی کوئی چیز گیر جاتی تو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر واپس کرتے کوئی شخص راستہ بھول جاتا تو اس کو راستہ بتاتے کوئی وزنی سمان اٹھا رہا ہوتا تو سمان اٹھانے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے